مرحبا 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 جب عبراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو نہیں اٹھیں اندرہ السلام نہیں اٹھیں یہاں ایک بہت بڑا عدب بتایا جا رہا ہے اوتا چاہے دو جان کا سردار ہو اور دادا اسے بڑا ہوتا ہے اور دادا چاہے جتنا چھوٹا ہو لیکن دادا دادا ہوتا ہے جدہ امجد ہے وہاں پہ اللہ کے حصور گئے وہاں پہ جا کے ملے یہ عدب سکھا ہے کہیں کب کو میری امت مطمیز رہا ہو جانا اپنی سفیت دادی والے کے اوپر کہیں ظالمت بن جانا دکے ماتے نہ بدکوں کو ان کی سفیت دادی کا خیال بچنا یہ بتایا گیا ہے انہیں کہا میرا بیٹا آ گیا اور یہ گھٹروں پہ ہاتھ رکھ کہ اللہ کے رسول ملے ہو آج کب کی جماعوں رات کیا کرتی ہے باپ کہتے بیٹا یہ پانی یہ دے کہتے میں تو کمپیوٹر بیٹھے اجھے ٹائم نہیں ہے میرے پاس بٹھت رہی ہے اور بیٹی آٹا گون رہی ہے اور ماں کی ماں کیا لیے بیٹی یہ کام کرتے بیٹی نہیں کرتی کہاں رہ گی تو دنگیا یہ اللہ ناراض نہ ہو یہ اللہ کی ناراضگی ہے موں پہ انگلی ہم کہتے ہیں ہوں باپ نے کہا بیٹا یہ کام کرتے ہیں ہوں اس ماں نے کہا بیٹا یہ کام کرتے ہیں ہوں ہوں اگر ماں باپ بلائیں تو ان کے آگے اف بھی مت کہوں اگر اف کے اوپر اگر ہوں کہہ دیں اف کہہ دیں اگر تیرے ستر سال کے تو نے نیکی کی ہے نا پانچ وقت پانچ جماعت میں نواد عدا کی ہے اور رمضان کے روزے تک کی ہے ہر سال تو نے حج کی ہے اور فطرہ بھی ہے زکاپ بھی ہے اور پوٹا لٹک تو نے وضیبے کی ہے اگر تیرے ہوں ستر کی ہے نا اوف ہو تو میں تجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا میں حالی اس ہوں کے اوپر اللہ یہ کام کر سکتا ہے جہنم میں ڈال سکتا ہے تمہیں بے جو ماں باپ کو دھرکی دیتا ہے ماں باپ کو ضلیل کرتا ہے اور ماں باپ کو گالیتا ہے اور ماں ایک تو ہم نے دیکھا کہ اسے باپ کو اٹھایا اور پٹک دیا اور اوپر سے لاز ماری کیا قیامت نہ آئے کیا بڑھے گا اس کا سیدھا کیا جہنم میں یہ حال اولاد ماں باپ صدر کر دیئے کبھی اولاد نے یہ نہ کہا ہوگا یا اللہ ہماری عمر ہمارے ماں باپ کو لگا دے یہ ماں باپ بھی مرتے ہیں یہ ماں باپ بھی زبع ہوتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ ہماری عمر ہماری اولاد کو لگا دے کبھی یہ نہیں سنا کہ ہوں گے تو اللہ والے آئے ہوں گے جو نے کہا ہوگا یا اللہ ہمارے باپ جب ماں باپ بیمار ہوتے ہیں اولاد نے یہ کبھی نہیں کہا یا اللہ ہماری عمر ہمارے ماں باپ کو لگا دے شاید تو اتنا دفعہ ہوگا لیکن تاریخ بھری پڑی ہے اور ماں باپ نے کہا ہے ماں باپ ہی ہوتے ہیں بیٹے کو پکھار ہو جائے بیٹی کو پکھار ہو جائے ماں روتی ہے باپ سے سکتا ہے ماں اس کونے پیٹ روتی ہے باپ روتا ہے ہائے ہماری اولاد ہائے ہمارا خور یہ ہاں پہ عدد بہت بڑا عدد سکھایا جا رہا ہے کیونکہ سفر میرا جو رہا ہے اس سفر کے اندر اللہ کو آنکھ نشانیاں دی کھا رہا ہے اپنے حبیب کو ساری شریعت و زمین پہ آئی کبھی زگاہ تاریے کبھی فطرے کا حکم آرہے کبھی حج کا حکم آرہے کبھی حمسائیں کے حکومت آرہے سب زمین پہ آئی کیوں اللہ کے رسول کو عرش بلایا جبرائیس تو پہلے آرہا ہے تو کیوں عرش بلایا یہ کہ نماز جیسا فریضہ دینا تھا اور ایک بڑا عدد سکھانا تھا مان باپ کے بارے میں کہیں مان باپ کو دھکے مت دینا جب ہم اپنے ملکوں سے آتا ہے مان باپ روتی ہیں حقیقتہ روتی ہیں کبھی ہم نے پیچھے ملکے دیکھ رہی ہے مان کے آنسوں ہوتے ہیں مان کی سسکیں ہوتی ہیں کھائے ہمارا پھول ہم سے جدار ہوتی جا رہے ہیں اور اولادوں کو اتنا خیال لیا تھا جنہوں نے ہمیں پالا کوسا اور بڑا کیا ہمارے لیے چلتے گئے چلتے گئے بیمار ہوا ساتھ ماں بھی بیمار ہو گئی بیٹا بیمار ہوا ساتھ باپ بھی بیمار ہو گیا میں نے کچھ کھایا نہ میری ماں کچھ کھا نہ سکی جیسے میں رویا ساتھ میری ماں بھی ہوئی مجھے میں پشاپ کرتا تھا اور میری ماں خود سوکے پہ مجھے سورا کے خود گیلے پہ سوٹی تھی آج جب میں بڑا ہوا میری ماں مجھے کہتے بیٹا پانی پلا دے میں کہتا ہوں تجھے پتہ نہیں کسی جیس کا میرے پاس وقت نہیں ہے درہ دو شاہ چار شامعے ڈھلنے دے دیکھ تیرے بالے میں جب تُو بیدی آئے گی تیرا کیا حاصل کر دے گی یہ مکنے کی جانیاں یہ جب تانہ بنا بھنے گی یہاں پہ موں پہ سب کوئی ہو پھر تُو شیشے میں دیکھنے گا کہ نہیں یہ میں نہیں ہوں شیشے کہا یہ کوئی تُو ہے جو ماں باپ کو جھڑکتا تھا ماں باپ کو جھکے تھا آج دیکھ تو ایسا وقت بھی آ رہے کہ اپنا فخانہ تیری چار پائی پیو پر ہوگا تمہیں دوستو بھائیو یہاں حضرت عبرہیم علیہ السلام کے طفیل ہمیں ایک بہت بڑا ہمیں ایک بہت بڑا منصف دیا جا رہے ایک عدب کا ایک اہدرام کا سب امبیاء نے فرمایا ہمارے بھائی آگئے مرحبا مرحبا یا حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بارے آئی تو اللہ کا ذرہ خود چل کے گئے گھٹوں پہ ہاتھ رکھا ماتے بوچھا بوچھا دیا عبرہیم علیہ السلام نے تو میرے بھائی یہ سبھت اللہ کے رضو پر میراد کا پھر صدت المنتحہ پہ پہنچے وہاں پہ جیبے نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے میرے پاس ویزہیں قتم ہوگے میرا ویزہیں ایکسپائر ہوگی یہاں پہ آگے میری یہ بہنٹی ہے میں آگے نہیں جا سکتا آگے دعوزہ میرے پر جل جائیں گے آپ جانے آپ کا محبوب رف جانے گے میرے بھائی اس کے اوپر بھی اللہ کے سونٹی پرواز ہوئی اور آرش کے دہانے کھل گئے اور ستر ہزار نور کے پردے اٹھے یہ آیت اس وقت آئیت جب سارے ستر ہزار نور کے پردے ہٹ گئے تو پھر اللہ اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو تجلی پڑی تجلی پڑی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ بھی قرآن کی آئت میں آپ کو پڑھ کے سوراتوں میں اللہ ہمس کو بھائی جو سورا سورایا دعا اسے عمل کرنے کی اتنا فریق کا ہم ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطالہ ہم سب کو اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ السلام کی مبارک وطالہ صلی اللہ علیہ السلام کی غزارنے کی اتنا فریق کرنے کی بھائی انشاءاللہ تعالیٰ بھائی انشاءاللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام میرا اپنا موضوع موضوع پورا ہوسکتا اور میں اپنے ساتھیوں کا اپنے وقت کا دوز میں خیال ہم ہوں کہ جو مجھے آدھا گھنڈا پچھی میں دی جاتے ہیں میں اس میں اپنی بات کو پورا کروں کچھ ہے کہ یہ سوال جو ہے نا یہ نماز کے بات ہو جائے تو وہ زیادہ بیت ہے جو بہت بہت رم ہوتا ہے اور اپنی باتیں پورا نہیں کر سکتا ہوں یہ بھائی صاحب لکھا ہے کہ ہم میں بات کو کیا کھولوں یہاں کے مقامی حضرات وہ بھی ان چیز کے خلاف ہیں اگر کسی نے کوئی گاڑی کے پیچھے کارا کپڑا بھی لگائے اس کو پکڑ لیں گے کتنی نفرت ہے ان کو شیعہ کے نام سے بھی وہ کیسی نماز ہے جو نماز کے اندر بھی گالیاں دی جا رہی ہوں اور گالے بھی کس کو ہماری امت امام جس کی جھولی میں سر رکھے اللہ کے رسول جام دی جس کا اللہ کے رسول کا روضہ اعتر اس کا حجہ بنا ان کا حجہ اللہ کے رسول کا روضہ بنا ان کو کوئی گالیاں دے نماز کے اندر نماز کے اندر کوئی گالی دے میری ماں کو آپ کی ماں کو کل امت کی ماں کو تو اس کا حشر کیا ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قرآن کی آیات ہے کہ اے میرے حبیب میں نے تیرے تمام صحابہ کا وعدہ جنت میں کر دیا کوئی ایک بھی پیچھنی بچا جسے تجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا یا تم نے اس کی طرح ایمان کی حالت میں دیکھا یا اس نے تجھے دیکھا میں نے جنت کا وعدہ کر دیا میں نے کوئی ایک بھی پیچھنی بچا اگر کوئی نماز میں کھڑے ہوکے کہے کہ ابو بکر کو گالی دے رہا ہو عمر کو گالی دے رہا ہو اور عثمان کو گالی دے رہا ہو علی کو چھوڑ رہا ہو اور حضر حبیر معاویہ کو گالی دے رہا ہو اس کا کیا حشر ہوگا یہ تو ان کے ساتھ بھائی کہتے ہیں نکاح کیسا ہے بھائی بھائی کافی سے بطر ہے میں کھل کے بات کر رہا ہوں میں حالکہ مجھے اجازہ دی گئی ہے کہ بھائی آپ اس معاملے بات کر سکتے لیکن میں نے آج تک بات نہیں کی ہے کیوں اللہ عظیر بھائی ابو پقر فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ طالح فل جنہ یہ عشام بشرہ کے نام لے کے بد اور چار اور چار خلفے راشدین ہیں ان کو گالی دے کس نام سے پکارا جائے نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں انتہائے پتے کے نام سے پکارا جائے بتاؤ ہمارا ہمارا جگر کہا ہوگا ان کی نماز میں یہ نہ ان کی نماز ہمارے ساتھ ملتی ہے نہ ان کا وضو ہمارے ساتھ ملتا ہے نہ ان کی اعظام شروع ہوتی ہے فتفقتوں کی نہیں تو ختم نہیں ہوتی ان کے ساتھ کیسا نکاح ہے نکاح ہے ہی حرام جیسے کافر حرام ہے آپ اہل اکتاب میں کر سکتے ہو لیکن شیعہ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو میں کھلے بطوبتہ کہہ رہا ہوں میں نماز میں ہمارے خورپہ رائجوں گالیاں دی جاری ہے آپ کبھی پڑھو تو صحیح حقیقت یہ شیعہ کی تاریخ پڑھو تو صحیح اگر کوئی بھائی سنی اس کا دوست ہے تو آج سے بچ کے رہے وہ آخری اپنا حملہ یہ کرے گا کوئی سنی اس کا دوست ہے مہمان بن گئے تو اس کا آخری کام یوں کہ کہ اس پانی کے اندر اس شربت کے دھوگ لاغی پھینجے گا دھوگ اس کا بس چل گیا تو غلاغہ نجازہ بھی کھانے گا یہ اس کی اصلیت ہے اگر یہ نہیں کر سکتا پھر وہ شیعہ بھی نہیں ہے اللہ ہم سب کو بھائی ان چودے فجر کی تفیق تارمین وما علینا اللہ ربانہ ہوں اللہ ربانہ